اگر کوئی عورت پلکنگ نہ کرے لیکن آئی بروز کو شیپ دینے کے لیے سائٹ کے بالوں کو سکین کے رنگ کی طرح ڈائی کر لے تو کیا یہ حلال ہے یہ تو حلال ہے جی اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے دیکھیں جس چیز کی ممانعت ہے حرام کا فتوہ اسی پہ لگے گا جس کو شریعت نے حرام قرار دی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو گندواتی ہیں گندواتی ہیں یعنی ٹیٹو بناتی ہیں یعنی جسم میں خدائی کرا کے سیائی ڈال کے نشان بنانا جس طرح کئی فوٹبالرز نے بنائے ہوتے ہیں اور افریکن لوگوں نے آپ نے دیکھا ہے انہوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی لوگ یہاں پہ بنوا لیتے ہیں ٹیٹو اس طرح سے اور دوسری چیز فرمائی ان عورتوں پر لانت ہے جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں ظاہر ہے اب چہرے میں ایک ہی بال ہیں جو عورت اکھاڑے گی تو لانت ہے اور وہ یہی والے بال ہیں کیونکہ یہ بال اور یہ بال تو اس کے اگتے نہیں ہیں اور اگر یہ بال اگ آئیں تو اس میں عورت پہ واجب ہے کہ یہ بال اکھاڑے گی اس میں پھر دوسری حدیث اپلائی ہو جائے گی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابیت کرتی ہیں اور ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابیت کرتی ہیں تو چونکہ عورت کی اب داڑی نہیں ہوتی تو اگر اس کی داڑی نکل آئے تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو اکھاڑے یا اس کے لئے ایسی کریم استعمال کریں کہ وہ بال جھاڑ جائیں تاکہ اس کی مردوں سے مشابیت نہ ہو اور اسی میں بلائیڈ ہے کہ مرد نے داڑی رکھنی ہے تاکہ اس کی عورتوں سے مشابیت نہ ہوتا لباس میں بھی گیٹ اپ میں بھی حال لحاظ ہے تو دوسری وہ عورت جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے اور تیسری وہ عورت جو دانتوں میں گیب بنواتی ہے خوبصورت دکھنے کے لئے یعنی نبیرستان کے ہمارے زمانے میں یہ سارے معاملہ چلتے ہیں یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے تو ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے مجھے تو کہیں نہیں ملا ہی ہائے 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 سارو پاکستانی عورت نہیں سی نا عاشق رسول جو نہ دی عاشق رسول نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا عاشق رسول اس نے واقعی قرآن پڑھا تھا اس کا بہت بڑا کلیم تھا ہمارے تو اکبرانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو حدیث کہا کہ حدیث کو قرآن کہا کہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کئی چیزیں قرآن دیس میں ہوتی نہیں ہو اور وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میں آپ کو سیملٹینیس کنٹراسٹ بتا رہا ہوں اور اس عورت نے آ کے صحابی کو کہا کہ نہیں میں نے قرآن پورا پڑھا اس میں تو کہیں نہیں لکھا وہاں تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا قرآن میں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی جو رسول اللہ دیں وہ لے لو اور جس سے رسول اللہ سے روک دیں اس سے روک جاؤ حالانکہ یہ آیت تابعیل خاص کے اعتبار سے مالِ غنیمت کے بارے میں تھی لیکن سیدنا عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنرائز کیا تو انہوں نے کہا یہ آیت پڑھی ہے نا تو میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ ان عورتوں پر لعنت جو یہ تین کام کرتی ہیں تو گویا اللہ ہی نے لعنت کی ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے تو نہیں دے رہے ہیں نبی شریعت ساز تو نہیں ہوتا شریعت تو اللہ کی بنائی ہوتی ہے نبی تو اللہ کے اذن سے وہ شریعت پبلک تک پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے یہ آخری حال ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں پرسنل اٹیک تو آج بھی اگر کوئی آپ پرسنل اٹیک کرے تو غصے نہ ہوا کریں کرنے دیں کیا فرق پڑتا ہے صحابہ اکرام پہ بھی لوگوں نے کیا اور نیکوکار لوگوں نے کیا یہ نیکوکاری تھی نا عورت تو انہوں نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کھایا انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو جا کے انہوں نے کہا تمہاری بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے نا یعنی وہ بھی پلکنگ کرتی ہے تو وہ اندر گئے گئی وہ اور واپس آئی تو شرمیندہ تھی انہوں نے کہا نہیں آپ کی بیوی ایسا نہیں کرتی پھر عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ بولا انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرتی ہوتی پھر وہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی ٹھیک ہے ابن مسعود تو رسول اللہ کا ماننے والا ہے اس کے ساتھ ایسی عورت رہ سکتی ہے جو رسول اللہ کی باغی ہو وہ پھر میری بیوی نہ ہوتی تو یہ یعنی صحابہ اکرام فوراں ان کا ایک ایٹیچوڈ تھا اس حوالے سے تو اگر کوئی عورت پلکنگ نہیں کرواتی صرف سائٹ کے بالوں کو بلیچ کرتی ہے ہلکہ ہلکہ سکین کلر کے تاکہ وہ صحیح نظر آئیں اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے خاند کے لیے اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے تو شاید ویسی وہ چھوڑ دیں لوگوں کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ ما شاءاللہ باقی یہ ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کا جو موقف ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں انہیں ون ومن آرمی کہتا ہوں ایک اکیلی عورت نے تلپٹ کر دی ہے ہر چیز شیطان کے خلاف ایک مجاہدہ ہیں ان کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں زیادہ تر یہ ایشو آیا ویپ لکنگ والا انہوں نے کہیں ایک بات کی کہ اگر کسی کے بہت زیادہ بھویں چوڑی ہو جائیں تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہیں اصل میں تو اسلام میں تخلیق بگاڑنے کی ممانعت ہے نا جو صدیس میں بھی آیا نا جو عبداللہ بن مسعود علی اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ تخلیق بگاڑتی ہیں جو ٹیٹو بنوائیں یا یہ کریں یا یہ اکھاڑیں تو اور قرآن حقیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر ون نائنٹین ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اولادِ آدم کو بھاروں گا کہ تخلیق کو وہ بدل دیں تو اسلام میں تخلیق بدلنا حرام ہے اسی کے تحت داڑی مڑانا حرام ہے نا اللہ نے مر کی اگائی ہے عورت کی نہیں اگائی تو البتہ کچھ چیزیں تخلیق بگاڑنے میں ہی فطرت ہے جیسا کہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا ناخنوں کا کاٹنا اب یہ اللہ کی تخلیق کو آپ بگاڑ رہے ہیں لیکن یہ فطرت ہے یہاں پہ اس کو بگاڑنا فطرت ہے خطنا کروانا بگاڑنا ہے لیکن وہ فطرت ہے اس کا حکم الادہ سے آ چکے ہیں اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ فطرت میں جو ہے وہ پانچ چیزیں داخل ہیں موچوں کا پس کرنا ناخنوں کا کاٹنا زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہے ان کو کھاڑنا اور خطرہ کرنا وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی بلیش کروالیتا ہے وہ تو کو اکھاڑے نہ تو میں فرض حاشمی صاحبہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کوئی بات کی کہ بہت چوڑے ہوں تو وہ کاٹ لیں تو خیر ہے اب وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہمیں خبر ہے فیزیکلی کہ وہاں پہ ساروں نہیں سمجھ لیے کہ ہمارے چوڑے ہی ہو گئے ہیں ورنہ تو ہونا چاہیے آپ گوروں والا ایک طریقہ ایڈاپٹ کریں کہ آپ کہیں جی ہم نے ایک ہزار عورتوں کے اوپر فیزیکلی یہ پرفارم کی ایکسپیرمنٹ کے عورت کے جو بھموں کی آئی بروز کی چڑائی اتنی اور اتنی مٹائی ہونی چاہیے تو یہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ بل ہے اس سے جس کا ہٹے وہ آگے بیچھے کر سکتا ہے ہر کوئی نظر آ رہا ہے اور عجیب جو ہیں وہ جننیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا خامخواہ اور پھر یہ بھی لوگوں نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ جس نے ایک بار کر دیا ہے تو وہ پتہ نہیں اب دوبارہ نہیں میری وائف تو شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی ایک آدھ دفعہ اس کی سیلیوں نے زبردستی اس کے ساتھ یہ معاملہ کی ہے تو شادی کے بعد آج چودہ سال ہو گئے کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا اہمی خامخواہ یہ نہیں لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہوئے تو وہ بلیچ کر لیں اس سے بہتر ہے بلیچ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ کلر چینج ہوتا ہے سکین والا بال ادھر ہی موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہوتے تو یہ بھی یعنی ایک آئی بروز کو شیپ دینے کا ایک طریقہ ہے لیکن یہ جائز طریقہ ہے کیونکہ اس میں آپ بال اکھاڑ کوئی نہیں دیں تو لہٰذا شریعت کا جو فتوہ ہے نا وہ اس سے اٹھ جائے گا فتوہ لگانے کے لیے منوان ویسی چیز ہونا ضروری ہے اور جہاں پہ میں ایک زمین ایک بات بتا دوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی جو چھٹیا ہے نا یعنی اس میں پرانگدہ بالوں کا پرانگدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے یعنی کوئی عورت بالوں کا پرانگدہ نہیں کر سکتی جو چھٹیاں بناتے ہیں نا تو عموماً ہماری عورتیں تو جو بڑی عورتیں ہیں وہ ہی استعمال کرتی ہیں یعنی انہوں نے وہ اون کا یا وہ دھاگے کی بنیوی ایک چھٹیاں وہ ساتھ جوڑ لیتے ہیں وہ تو بالکل جائز ہے لیکن عورت کے بالوں میں عورت دوسری عورت کے بالوں کا کرنا یہ حرام ہے یہ چونکہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تمہیں عظیمنا بتا دیا کہ جس پرانگدہ کی ممانعت آئی ہے احادیث میں وہ بالوں کا ہے بلکہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ عزت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی چھٹیاں اپنے ہاتھ میں اٹھائی تھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں پہ مدینہ شریف کے اندر یعنی بقاعدہ اس کو یعنی یوز کیا جا رہا ہے یہ بقاعدہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ نبیل اسلام نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے البتہ جو عام پرانگدے ہیں وہ بالکل درست ہیں اسی طریقے سے اگر کسی کے بالکل سر کے بال ختم ہو گئے ہیں مرد کے اور سر کے اوپر وہ وگ لگانا چاہتا ہے بشرت ہے کہ وہ دھوکہ دے کہ کوئی رشتہ نہ کرنا چاہ رہا ہو اس کی وجہ سے تو وگ لگانے کی بھی اجازت ہے اور جو پرمنٹی فکس وگیں ہیں ان میں آپ کو وضو کرنے کے لیے گسل کرنے کے لیے اس کو اتارنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتاروں گا اس طریقے سے آپ تو خیر اس سے بھی اچھی چیز آگئی ہے یعنی ہیر ٹرانسپلانٹ والا مسئلہ ہے وہ تو ویسے ہی ٹھیک ہے وہ آپ کے اوریجنل بال ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں اس میں تو بیسی کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ میں نے ساتھ ساتھ کچھ مسائل تھے جو اس سے لیٹڈ میں نے بتا دیئے تاکہ ایشو اس حوالے سے رضال ہو جائے لوگ پوچھتے رہتے ہیں سوال اکثر تو میری کوشش جو ہوتی ہے جو اس سے لیٹڈ چیزیں وہ ساتھ ساتھ بیان کر دی جائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہوگی علی بی اس میں زمین سوال ہے عورت یا مرد کے لیے ہاتھوں یا ٹانگوں سے بال ریموو کرنا کیا یہ بھی جائے گا اس کی کوئی حرمت اس طریقے سے تو آئی نہیں ہے کہ کوئی کہہ کے ہاتھ اور بال یعنی پاؤں کے بال ریموو کر کے کرنی کو معنیت ہو لیکن اس کے ہم میڈیکلی تو نقصانات ہی دیکھ رہے ہیں وہ ایک بار کرتے ہیں پھر بال بار ان کو مسئیبت سے گزرنا پڑتا ہے اور مجھے بتائیں یہ ٹانگیں جو ہیں اس طریقے سے بال ریموو کر کے اس میں سے کیا نکالنا یہ ٹانگوں کے بال ریموو کر کے ان عورتوں نے پھر ٹخنوں سے اوپر شلوارے کرنا شروع کر دی تھی اپنی وہ نمائش کرنے کے لیے تو اس طریقے سے ہاف سلی پہننا شروع کر دی لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ کر رہی ہوتی ہیں اگر وہ کہتے ہیں خامدوں کے لیے کر رہے ہیں خامدی عورتیں گال کوئی نہیں مندی آئے اور مجھے حدیث یاد آگی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے جہنم دکھائی تو میں نے اپنی عمت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی استغفراللہ اللہم اجرنا من النار آمین اس لیے کہ یہ ناشکری ہیں تو صاحب نے کہا علیہ مردوان کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں ان کا نہیں اللہ کی نہیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کی کرتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اوپر جو جملہ ارشاد سرنا ہے بڑا سو بردست ہے آپ فرمایا ان عورتوں کا یہ حال ہے اگر پوری زندگی ان کا مرد ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور کبھی کوئی مسئلہ چھوٹا سا بھی مس ہینڈل ہو جائے تو یہ کہتی ہیں جب سے تیرے پاس آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا یہ نویل اسلام نے اشارت مرمائے اور بخاری مسلم دونوں میں یہ دیس ہے تو اچھا یہ دیس آپ یاد رکھیں آپ کو بڑا مزا آئے گا میری بیوی جب میرے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے تو میں فورا یہ دیس یاد کرتا ہوں اور مسکراتا ہوں تو وہ پوچھتی کیوں میں نے کہا وہ نبیل اسلام کی بات یاد آگئی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عورتیں ایسے ہی کہتی ہیں کہ سکھ کا ایک دن بھی نہیں گزارا تو بالکل وہ نظر آ رہا ہے تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو اگلے بندے کا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یعنی ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت آپ کی بات کا جواب ایج میں کبر ہو گیا جی 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 ٹھیک ہو گیا ازانِ اثر کا وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ باقی ازانِ اثر کے وقفے کے بات انشاءاللہ ٹھیک ہے